فلور ملز ایسوسیشن زلہ گجرات کا اہم اجلاس ہوا جس کی صدارت مرکزی وائز چیئرمن ارسلان پرویز چوہدری نے کی اجلاس میں سابق چیئرمن آل پاکستان فلور ملز ایسوسیشن پنجاب چوہدری افتخار احمد مٹو چوہدری رو محمد سرور راجہ فلور ملز سلمان جعوید چوہدری عثمان پرویز سمیت دیگر ملز مالکان نے شرکت کی اجلاس میں مرکزی وائز چیئرمن کا کہنا تھا کہ گجرات کی فلور ملوں کو کوٹا ستر فیصد سے کم مل رہا ہے اور یومیا بارہ ہزار کی بجائے محض تین ہزار بوری گندم فراہم کی جا رہی ہیں گجرات کو حکومت سے ملنے والا کوٹا بہت کم ہے ستر فیصد آبادی کو آٹے کی کمی کا سامنا ہے گجرات کی ملوں کو حکومت کی طرف سے روزانہ تین ہزار گندم کی بوریاں فراہم کی جاتی ہیں جبکہ آبادی کے حساب سے گجرات کی دہی اور شہری آبادی کو روزانہ بارہ ہزار بوری کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ گجرات سے تعلق رکھنے والے ایم این ایز اور ایم پی ایز آبادی کے لحاظ سے کوٹا بڑھانے کیلئے حکومت کو کائل کریں اور گجرات کی فلور ملوں کو آبادی کے تراثب سے کوٹا دیا جائے سابق شیرمن افتخار احمد مٹو نے کہا کہ محکمہ فورڈ نے دو لاکھ گندم کی بوری خریدنا تھی مگر ایک لاکھ چینوے ہزار گندم کی بوری خریدی گئی اور گورنمنٹ اپنا ٹارگٹ بھی پورا نہیں کر سکی انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے ہم پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ بیجا ہیں ان کو ختم کیا جائے اور فلور ملوں کو آزادانہ محول میں بزنس کرنے کی اجازت دی جائے حکومت ملوں کو جو گندم فراہم کرتی ہے اس کی مونیٹرنگ کی جائے ہم ان کے ساتھ ہیں اس موقع پر جوہدی روپ نے کہا کہ حکومت کسانوں کو ریلیف فراہم کریں انہیں بجلی اور خاد میں سبسیدی فراہم کریں تو پاکستان کو گندم اور دیگر اجناس ہمیں بیرونے ملک سے امپورٹ نہیں کرنا پڑیں گی محمود اختر محمود آواز نیوز گجرات آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا منت بھولیے